کونسا گیت تھا وہ ہندوستان میں برٹین کے لوگوں کے سمرتھک بہت بڑی سنکھیاں میں رہے اور نہ صرف برٹین کے سمرتھک رہے بلکہ انگریجوں کے تلوے چاٹنے والے گھرانے اس دیش میں رہے انگریجوں کی جیہجوری کرنے والے گھرانے اس دیش میں رہے اور جن کھاندانوں نے انگریجوں کے جتنے زیادہ تلوے چاٹے انہی کھاندانوں کا نام اس دیش میں گھر سے لیتے ہیں لوگ جو انگریجوں کے سب سے زیادہ پٹھو بن کر رہے جو انگریجوں کے چرنوں میں ساشٹنگ بچ جاتے تھے ایسے ہی لوگوں کو اس دیش کے اتحاس میں پڑھایا جاتا ہے اور ایسا ہی ایک کھاندان تھا جو انگریجوں کی گلامی میں آکنٹھ ڈوبا ہوا تھا اس کھاندان کا نام تھا ٹیگور کھاندان اور اس ٹیگور کھاندان کا ایک جتی تھا جس کا نام تھا روین درناتھ ٹیگور اس روین درناتھ ٹیگور نے جارج پنچم کے سواگت کے لیے ایک گیت لکھ دیا تھا اور نہ صرف اس آدمی نے وہ گیت لکھا بلکہ کلکتہ میں جب جارج پنچم پہنچا اور اس بھری صبح میں جہاں لاکھوں لوگ اپستیت تھے ہندوستان کی گلامی کا گیت گایا گیا اور برٹین کے راجہ کا سممان کیا گیا اور یہ کام روین درناتھ ٹیگور نے اپنے موں سے کیا اور وہ گیت کونسا تھا جو روین درناتھ ٹیگور نے انگلینڈ کے راجہ کی استطی کا گان کرتے ہوئے لکھا تھا وہ گیت وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جنگرمن ادنائک جائے بھارت بھاگے ویدھاتا بہت شرم آتی ہے میرے جیسے آدمی کو جب وہ گیت گانے کے لیے کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ گاؤ کیوں گائیں اس گیت کو روین درناتھ ٹیگور تو چاپلوسی کرتے تھے انگریجوں کی روین درناتھ ٹیگور تو چاٹوکار تھے انگریجوں کے اور روین درناتھ ٹیگور تو سائیکو فینک تھے انگریجوں کے اس لیے انہوں نے انگریجوں کے راجہ کے سمبان میں وہ گیت لکھا تھا میں تو نہیں ہوں مجھے تو انگریجوں کی چاپلوسی سے کوئی مطلب نہیں ہے میں تو انگریجوں کا اس سے زیادہ ویرود ہی ہوں جتنا کوئی ہو سکتا لیکن میرے آزاد دیش میں اس گیت کو بار بار گوایا جائے یہ میرا راشتری آتمان کا پرشن ہے اور جس گیت کو انگریجوں کے راجہ جورج پنچم کے سواگت میں گایا تھا رویدنا ٹیگور میں وہی گیت پانچ دن پہلے دلی کے ائرپورٹ پر گایا گیا مہرانی کے سممان میں آپ نے کبھی دھیان دیا ہے اس گیت کے شبد کیا ہے اور ان شبدوں کا مطلب کیا ہے جن گڑ من ادھنائک جائے ہندوستان کی جنتا کے منوں کے ادھنائک تمہاری جائے ہو یہ مطلب ہے جن گڑ من ادھنائک جائے مہنے جورج پنچم تم ہندوستان کی جنتا کے منوں کے جنتا کے گڑوں کے ادھنائک ہو سپر بہت ہو اس لیے تمہاری جائے ہو یہ روینہ ٹیگور گا رہے ہیں بھلا اس سے زیادہ چاٹوکارتہ کا دوسرا کوئی پرمان مل سکتا اس سے زیادہ سائیکو فینسی کا دوسرا کوئی پرمان آپ کو مل سکتا اور دوسری لائن ہے جن گڑ من ادھنائک جائے ہے بھارت بھاگ کے ودھاتا مہنے تم بھارت کے بھاگ کے ودھاتا ہو مہنے ہمارا بھاگ کے تم لکھ رہے ہو یہ تو کوئی بھگوان سے بھی نہیں کہتا ہے لیکن روینہ ٹیگور نے تو ہندوستان کے سامرہ جوادی راجہ کا پرتیک جو جارج پنچم تھا اس کو بھاگوان سے بھی اوپر رکھ دیا تھا کہ تم تو بھارت کے بھاگ ودھاتا ہو پنجاب سند گجرات مراتھا درابڑ ات کلبنگ وند ہمچل یمنا جنگا اچھل جلد ترنگ تب شب نامیں جاگے تب شب آشش مانگے مہنے پنجاب سند گجرات مراتھا درابڑ ات کلبنگ یہ سارا ہندوستانی علاقہ تمہارے لئے آشش مانگ رہا ہے تب شب آشش مانگے تمہاری بھلائی کی پرارپنا کر رہا ہے یہ پورا ہندوستان جو انگریجوں کی گلامی میں سسک رہا تھا اس کو روینہ ٹیگور لکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ہندوستان تمہارے لئے آشش مانگ رہا ہے تب شب آشش مانگے اور وہ ساری کی ساری آشش ہم تم کو دے رہے ہیں اپنی طرف سے اور انت میں جنگر منگل دائک جائے ہے بھارت بھاگی بیدہ تھا وہی بھارت کے بھاگی بیدہ تھا تمہارا منگل ہو تمہارا کلیاں ہو مانے جو ہم کو گلام بنانے کے لئے آئے ہیں ان کی چاٹو کارتہ میں کوئی آدمی کتنا بچ سٹا ہے اس کا یہ نکرسٹ نمونہ ہے اور انت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جائے 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 مانے تمہاری ہی جائے ہے تمہاری ہی جائے ہے تمہاری ہی جائے ہے ایسا گلامی کا پرتیق گیت یہ گلامی کے دنوں میں گایا گیا ایک ایسے ہندوستانی کی طرف سے جس کو شاید آپ بڑے شردہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ گیت جب گا دیا تھا انہوں نے اور چرڑوں میں بچ گئے تھے رویندنا ٹیگور تب انگریجوں نے ان کو نوبل پرائز دلوا دیا تھا پرشکار کے روپ میں رویندنا ٹیگور کو ایسے ہی نوبل پرائز نہیں ملا تھا انگریجوں نے کچھ نیم بنائے تھے کچھ پرمپرائیں بنائیں اور انگریجوں کے نیم کیا تھے جو انگریجوں کی جتنی زیادہ چاٹکاریتا کرے جو انگریجوں کے جتنے زیادہ پیر چاٹے اسی کو انگریجی سرکار رائے بہادر کا کھتاب دیتی تھی اسی کو انگریجی سرکار ہندوستان میں اور انگلینڈ میں نائٹھڈ کی پدویاں دیا کرتی تھی ایسے ہی لوگوں کو انگریجوں کی طرف سے انام ملتے تھے کیونکہ وہ انگریجوں کے چرن چاٹتے تھے اور ہندوستان کو گالیاں دیتے تھے اور ایسے چرن چاٹو لوگ آپ نے نام سنا ہے ہندوستان کے راجاؤں کے دربار میں کچھ چارن اور بھاٹ ہوا کرتے تھے وہ چارن اور بھاٹ کیا کرتے تھے راجہ چاہے جتنا گندہ ہو چاہے جتنا بدماش ہو چاہے جتنا لفنگا ہو لچہ ہو وہ چارن اور بھاٹ ہمیشہ راجہ کی پرشنطہ ہی کرتے تھے بدلے میں راجہ ان کو کچھ انام بانٹتا تھا ایسے چارن بھاٹوں کا خاندان ہے یہ ٹیگور خاندان جنہوں نے یہ گیت لکھا ہے اور میرا اندر سے روم روم کام جاتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ راجی بھائی جنگرمن گائیے کیوں گائے ہندوستان کا گیت نہیں ہے جنگرمن ادنائک جائے ہندوستان کا گیت تو بندے ماترم رہا ہے اور یہ بندے ماترم جیسا گیت جو ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کا پرتیق تھا جو ہندوستان کے لوگوں میں کھون میں جوش برنے کا کام کرتا تھا اس بندے ماترم جیسے گیت کو ہندوستان میں راستریہ گیت کا درجہ دلوانے میں پچاس سال لگ گیا ہم کو اب جا کے ہوا ہے لیکن جو گلامی کے جمانے کا گیت تھا جنگرمن ادنائک جائے ہے وہ آزادی کے ترنک بات ہندوستان کے ان گلام لوگوں نے جو شریر سے آزاد ہوں گے لیکن دماغ سے گلام ہوں گے ہندوستان کا راشتریہ گیت بنایا تھا ہوں گا اور آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ کانگریس کے دو ادیویشن ہوئے تھے جن دونوں ادیویشنوں میں یہ فیصلہ ہوا تھا سرو سمتی تھے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد جنگرمن ہمارا راشتریہ گیت نہیں رہے گا یہ فیصلہ ہوا تھا کانگریس کی سمیتی میں لیکن انہی کانگریس کے لچے نیتاؤں نے آزادی کے بعد اسی کو اپنے دیش کا راشتریہ گیت گوشت کروا دیا اس سے زیادہ شرم کی دوسری بات کوئی ہو نہیں سکتی اور وہ گیت جس طرح سے گایا گیا تھا جورج پنچم کی اگوائی کرنے کے لیے جورج پنچم کا سواگت کرنے کے لیے کلکتہ میں لاکھوں لوگوں کے بیچ میں وہی گیتہ پھر گایا گیا ہے مہرانی کے سممان میں اس دن دلی کے